سکرینز پر بھی یقینی طور پر بڑی تعداد لے کر انہوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو کہ اس وقت ٹی وی سکرینز پر دیکھ رہے ہیں مناظر اور امجد سابری کا آخری دیدار آپ ٹی وی سکرینز کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں امجد سابری معروف قبوال جنہوں نے حمد و سنہ کی اللہ کی اس کے رسول کی اس کے اہلِ بیعت کی اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ انہوں نے نہ صرف پاکستان کے مختلف شہروں میں بلکہ بیرون موسیقی جا کر پاکستان کا نام روشن کیا اور صرفیانہ کلام جگہ جگہ پہنچایا امن و محبت کی آواز کو ہم نے دیکھا کہ وہ بڑھتی چلی گئی پھیلتی چلی گئی اور لوگوں کے دل منور کرتی چلی گئی اب یہ آواز اگرچہ خاموش کرانے کی کوشش کی گئی ہے لیکن یہ آواز گنچتی رہے گی اس کا ضرب اس کی طاقتی ہمیشہ محسوس کی جاتی رہے گی امجد صابری کا جسد خاکی اس وقت لہد میں اتارنے کے لیے تجسین کا عمل کرنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مختلف مراحل جاری ہیں اور ان کا جسد خاکی ایمیلن سے نکالیا گیا ہے اور اس کے جو آخری دیدار تھا اس کے جو آخری مناظر تھے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ملکل اور یہ سفر آخرت ہے جس طرح سے اسکرین پر ہم بات کر رہے ہیں لکھا ہوا ہے مختلف ہم جو گرافکس کے ذریعے سے لوگوں سے بات کر رہے ہیں سفر آخرت کے اگر بات کیجئے تو حقوق اللہ حقوق اللہ کی بات ہوتی ہے حقوق اللہ اللہ رب العزت اور اس کے بندے کا معاملہ ہے لیکن حقوق اللہ بندے سے بندے کا تعلق ہے اور اگر ہم امجد فرید صابری کے جنازے کو دیکھیں نواز جنازہ کو دیکھیں اور اس وقت سے قافلے کی صورت میں ایک بڑی تعداد لوگوں کی آئی تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ حقوق اللہ بات کی ادائیگی میں امجد فرید صابری کامیاب رہے اور جتنے بھی لوگوں سے بات ہوئی چاہے وہ کرکٹر ہو چاہے وہ سنگر ہو یا چاہے وہ پروڈیسر ہو ڈائریکٹر ہو یا ایکٹر ہو کیونکہ یہ کہنا ہے کہ ان سے بہتر انسان نہیں تھا کوئی مسائل نہیں تھے کوئی مشکلات نہیں کریئٹ کی کبھی انہوں نے دوسروں کے لیے اور ہمیشہ دوسروں کا خیال رکھتے ہوئے کام کیا مسائل کرنا تو دور کی بات ہے وہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے رہے اور اگر ان کی کوئی مشکلات ہیں تو وہ دور کی جا سکیں جتنے ان کے اختیار میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہ جتنی محبتیں وہ بانٹ سکتے تھے وہ انہوں نے بانٹ نہیں اور دلچسپ اور خوبصورت بات بڑے لوگوں کی یہ ہوتی ہے عظیم لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ جب وہ کسی کی مدد کرتے ہیں تو اس کا پرچار نہیں کرتے خاموشی سے کتنے ہی خاندان ان کے سائے تلے پل رہے ہوتے ہیں کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوتی اور جب وہ اس دنیا سے رخصت کر جاتے ہیں جب وہ اس دنیا سے پردہ کر لیتے ہیں تو پر اس کے بعد وہ لوگ آ کر بتاتے ہیں کہ کس طرح سے وہ ان کا گھر چلا رہے تھے ان کے مسائل دور کر رہے تھے ان کے کچن کا انتظام کر رہے تھے ان کے مسائل دور کر رہے تھے ان کے بچوں کی تعلیم کے لیے کچھ بندوبست کر رہے تھے اور یہی اس شخص کی خوبی ہے جو اس دنیا سے چلا گیا کہ جب اسے یاد کیا جائے تو اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے اچھے الفاظ میں یاد کیا جائے